السلام علیکم میں آلوی ورس امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور موسم انجوائی کر رہی ہیں سردیوں کا اور وارش ہونے کے بعد تو کافی موسم اچھا ہو گیا ہے اور خوش موسم چلا گیا ہے اور تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو وارش ہے ہو رہی ہے تو اس میں بھی کافی گلے کی بیماری بھی پھیل سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے میں زیادہ ایڈوائز آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں چیسٹ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں تھنڈا گیا کافی چیسٹ میں پین بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہو سکتی آپ لوگوں کے پاس تو آپ ایسے کریں کہ بلکل گرم کپڑے پینا کریں جس طرح کی مینیں پینا ہیں اور اس میں کہتی ہوں سوتے وقت بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سویٹر پین کے سویا کریں اور ہیٹر لگائے وہ بھی گیس کا ہیٹر نہ لگائے یہ میری ایڈوائز تھی آپ لوگوں کے ساتھ گیس کا ہیٹر خطرناک ہوتا ہے اور کافی نقصان بھی ہو چکے کافی لوگوں کے میں سنتے آ رہی ہوں تو گیس کا ہیٹر بلکل نہ لگائیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ بجلی کا ہیٹر لگائیے الیکٹرک ہیٹر جسے کہتے ہیں کہ آج کل تمہاری ہیٹر میں دستیاب ہیں وہ والے ہیٹر بھی آسانی سے آپ لوگ افورٹ کر سکتے ہیں جس کا جس کے بل کا جو جس کا بل زیادہ نہیں آتا تو اس طرح کا کچھ کریں اپنی لیے اور اگر وہ وہ بھی افورٹ نہیں کر سکتے الیکٹرک بلس وہ والے تو بس پھر سویٹر پینیے ڈبل سویٹر پینیے کمرے کو شام سے پہلے دروازے کو بند رکھیں سارے دروازے گھر کے شام سے پہلے اور اپنے روح کے دروازے بھی بند کریں سارے اور کمبل میں بیٹھے رہے تو اس سے آپ لوگوں کیوں کافی فائدہ ملے گا اور آپ بیمار نہیں پڑھو گے کیونکہ ابھی چیسٹ انفیکشن بھی پھیل چکا ہے کیوں کیونکہ سردی ہے وہ تھنڈک جو آپ کے چیسٹ پہ آتی ہے اور وہ پھر پین کر دیتی اور آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ جو ہے وہ ان کی روانگی میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے تو وہ تھنڈا سا تھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں فالج کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور بہت سے ڈیزیز بہت سے ڈیزیز کا تو نہیں سوری لیکن فالج کا خطرہ ہوتا ہے تھنڈا گرم تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں موسم تو کافی خوبصورت ہے انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ لائف کافی چھوٹی ہے کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو کافی گرم رکھیں اپنے بچوں کو اور اگر آپ کے پاس کوئی جانور ہے جس کو آپ نے پالا ہو بلڈی ہو یا جو بھی ہو تو اس بچاروں کو بھی آپ لوگ اپنے اس میں رکھیں گرم رکھیں اپنے کمروں میں اور باہر کی جو بلیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کونہ ہے تو اس کی لیے چھوٹے چھوٹے اگر آپ کے گھر میں کوئی کونہ سا ہے بہت سا گھر ہے گھر میں کافی جگہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے چاہیے کہ اس میں اگر آپ لوگ اس کی لیے گھر نہیں خرید سکتے افورڈ نہیں کر سکتے تو ملپیک کے کوٹن تو آپ نے دیکھیں ملپیک کا کوٹن ہو یا کسی چیز کبھی وہ ان کو رکھ دیا کریں تو وہ لوگ کافی سمجھدار ہوتے بھار کی بلیاں جوتی وہ اس میں رات کو سویا کریں گی اگر کچھ خوراک وغیرہ بھی رکھنا چاہتے تو وہ بھی رکھ دے کافی سواب ملے گا اور باہر کتوں کیلئے اس طرح کی ڈبے وغیرہ لیں اکثر سبزی کا ڈبا بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لکڑی کا بناوا ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں باہر رکھ دیں تو وہ بیچارے اپنا اپنا گزارہ کر لیں گے تو یہ تھی میری آج کی ایڈوائز امید آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ